موسیقی آج ہم انزائمز کے بارے میں بات کریں گے تو کیا ہوتا ہے انزائمز تو اگر ہم شروع سے شروع کریں مثلا ہم خوراک لیتے ہیں فوڈ امنزائی ہے امنزائی ہے جنرہ ہمارا دیجیشی سسٹم کے دلیے ہمیں امنزائی ہے امنزائی آگے جا کے حرینجات ہوتا ہیں اور چینڑ بناتا ہیں دین دے کوائل دینہ دے سپر کوائل سو یہ کوائلنگ اور سپر کوائلنگ گلوبلر سٹرکچر بناتی ہے یعنی اس میں ایک سے زیادہ چینز ہوتی ہیں ہمارے پاس جو سٹرکچر بنتا ہے اور گلوبلر سٹرکچر جس میں یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ سنگل چین یعنی یہاں ایک سنگل چین ہے ہمارے پاس جوڑے ہوا ہیں تو ہمارے پاس گلوبلر سٹرکچر بنے گا انزمزززززز bugنutt جس میں یعنی اور ہمارے پاس میڑے ہمارے پاس گلوبلر سٹرکچر بنے گا انزمززز گلوبلر سٹرکچ ہرنہ شرین میڈنگو가지고 , we use sich хозяe سفق سیوز کریں گے کون سا ایز مثلا اوکسیڈیز مالٹیز یوریز and so on so انزائیمز کیا تھے کہ فوڈ میں سے امائنوسترز اپٹین ہوتے ہوں امائنوسترز چین کی شکل میں یعنی یہ تھوڑا سا لاتا ہے امائنوسترز چین میں آتے ہیں اس میں رائبوسومز ہوتے ہیں اور یہ چینز آگے جا کے کوائل ہوتی ہیں کوائلنگ کے بعد ان کی سپر کوائلنگ ہوتی ہے مختلف چینز آپس میں جوائن ہوتے ہیں تو ہمیں بس گلوبر سٹریکچر بنتا ہے تو یہ پروٹینز ہیں ان کو رپیزنٹ کرنے کے لئے ہم نے سفق سیوز کیا ایز کا لائک اوکسیڈیز مالٹیز یوریز اوکی what are enzymes so enzymes are basically catalyst so catalyst جو کہ chemistry میں استعمال ہوتا ہے catalyst کیا کرتا ہے کہ enzyme کو speed up کرتا ہے so this time لیکن اس وقت کیا ہے کہ یہ living things میں کام کرتے ہیں so they are biocatalyst یعنی living things reaction ہوں گے یہ ان کو speed up کریں گے like یہاں پر ایک example دیتا ہے ہمارا پاس ایک مالٹوز ہے it is a substrate molecule یا جسے ہم reactant بھی کہہ سکتے ہیں it is a substrate اور یہ substrate جونس ہے یہ انزائم کے ساتھ it is انزائم انزائم کے ساتھ بائنڈ ہو گئی ہے اور بائنڈ ہونے کے بعد یہ آگے product بنائے گا like یہاں پر ہمارے گلوکوز اور گلوکوز دو مالٹو پروڈکٹ کے بنائے یعنی اس میں جنسا بانڈ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے so it is a catalyze یعنی substrate کی catalyze ہویا اور کرنے کے لئے کون مجھو تھا enzymes so enzymes are biocatalyze اب یہ selection ہے living things میں ہوتا ہے ہوتا ہے یعنی substrate تھا یہ بیچ میں جو چیز بنائے سے ہم enzymes substrate complex کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمیں last میں product ملا ہے so in substrate they attached to the enzymes and they converted into product so یہ simple chemical reaction جو living things میں ہوتا ہے تو اس طرح enzymes and they act like a catalyst اب ہم enzymes structures بھی آتے ہیں so enzyme structure discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہر enzyme کو reaction کرنے کے لئے active site required ہوتی ہے جہاں پہ اس نے reactants substrate کو bind کرنا ہوتا ہے active site compulsory یعنی ہر enzyme کے اندر ایک active site ہوگی جہاں پہ آکے substrate یا reactants آکے bind ہوں گے اور reaction proceed ہوگا اور product convert ہوں گے اسی طرح کچھ enzymes جو ہیں وہ coenzyme یا یا پھر co factor کو coenzyme یا پھر co factor کو بھی include کرتے ہیں so coenzyme اور co factor میں کیا فرق ہے کہ یہ دونوں ایسے non protein part ہوتے ہیں like coenzyme and co factor both are non protein part ہوتا ہے enzymes so coenzyme کے بارے بات کریں تو یہاں پہ آپ نظر آرہ ہے یہ structure ہے it is a co enzyme اور یہ کے ساتھ covalently bond ہے it is covalently bonded جب کہ اگر ہم دوسری طرف جائیں so it is a co factor نہیں یہ اس میں سے remove ہو سکتا ہے it can be removed from this enzyme so it is non covalently bond non covalently bonding ہوتے ہیں so یہ irreversible bonding ہوتے ہے جبکہ اس کی irreversible bonding ہے okay coenzyme اور cofactor کے بعد آتے ہیں one is apoenzyme and and hello hello enzyme so apoenzyme کہیں that is the protein part یا protein portion ہے اس کا یعنی اگر ہم this is the apoenzyme so جو صرف protein part ہے enzyme کو سے ہم apoenzyme کہیں جبکہ جب یہ protein part کسی non protein part like coenzyme یا cofactor ساتھ بوائنڈ ہوگا اور active form میں آئے گا اسے ہم halo enzyme کہیں so this is halo enzyme so halo enzyme is the active part کہ جب یہ catalyze یا reaction کو speed up کرے گا جبکہ apoenzyme non reactive part ہے اور یہ صرف protein کے portion پر مجھ سے مجھ ہوتا ہے شروع میں ہمارے پر جو shape آتی ہے enzymes کی وہ apo enzymes ہوتا ہے جس کے ساتھ co factor یا کوئی vitamin as a co enzyme آکر bind کرے گا اور تب جا کے یہ active form میں convert ہوگا بعض دفعہ جو co factors ہوتے ہیں co factors کو بعض دفعہ activator بھی کہا جاتا ہے sometimes co factors are also known as activator if they are metals like copper ہے nickel ہے so if they are metals they will be known as activators so یہ کریں گے کہ enzymes کے ساتھ reaction کے دوران حصہ لیں گے اور اس کے بعد یہ علیہدہ ہو جائیں گے so if co factor is a metal can also be known as activator اب ہم آتے ہیں کہ enzymes کام کس طرح کرتے ہیں structure کے بعد how the enzymes work so یہ مکمل ڈیاغرام ہے جو اسے شوک کریس ہے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا سب سب سیٹ مالکیل like S مالکیل it will come towards the enzymes or enzymes کے active site this one is the active site so یہ active site پہ آکے bind کرے گا اور یہ binding ہوگی non covalent bonding ہوگی سب سے important جو part ہے is the bonding will be non covalent so یہ non covalent bonding ہوگی کس ki substrate اور enzyme ki so یعنی substrate اور enzyme آکے non covalent ly bind ہوگے اور اس کے پاس enzyme substrate complex بنائیں گے enzyme substrate complex کے اندر catalyse ہوگی یعنی reaction proceed کرے گا آگے اور ہمارے بس products بنائیں گے like اس case میں سکروز جو سبستریٹ تھا سکریز enzyme سے کہیں گے ہم this enzyme will be سکریز سکروز سکریز complex بنائے گا یعنی enzyme substrate complex بنائے گا اور after catalyse glucoze اور fructose یہ free ہو جائیں گے اور enzyme بھی ہو جائے گا انزائم یہاں پہ دوبارہ regenerate ہو رہا ہے so it can be recycle so اسے دوبارہ یہ reaction آگے proceed ہو سکتا ہے so reaction کب سٹاپ ہوگا یا تو آپ کے بعد substrate ختم ہو جائے نہیں سکروز کا molecules سارے ختم ہو جائیں یا پھر کوئی ریزن ایسی ہو کہ ایکٹیو سائٹ پہ آکے کوئی coerently بائنڈ ہو جائے نہیں وہ reaction زہری بات ہے irreversible ہو جائے گا یا پھر کس طریقے سے یہ انزائم denature ہو جائیں ہم یہ سارے چیزوں کو آگے سٹیڈی کریں گے مزید یہ تھا ہمارا mechanism of action of انزائم کی اس میں کیا تھا سب سے پہلے substrate آیا یہ انزائم کے ساتھ آکے بائنڈ ہوا then substrate plus انزائم کمپلیکس بنا اور پھر اس نے product اور انزائم کو الادہ کر دیا سو یہ اس mechanism of action ہے انزائم کا اب ہم آتے ہیں اس mechanism کے پر فردر models موجود ہیں مثلا دو model system acceptables ہیں جس کے پر کام ہوتا ہے ایک ہے lock and key model اور induced fit model دونوں کو ہم comparatively پڑھتے ہیں lock and key model یعنی یہ والا جنس lock and key ہے جبکہ دوس طرف induced fit model ہے پہلے بات کرتے ہیں lock and key model کے بارے میں lock and key model کیا کہتا ہے کہ جس طرح ہر lock یعنی ہر طالعے کی ایک چابی ہوتی ہے اس طرح ہر enzyme کا خاص substrate ہوتا ہے جو چابی کی طور پہ ہوتا ہے یعنی وہ change نہیں ہو سکتا rigid structure ہے حالانکہ جو modern model ہے جس induced fit model ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب substrate active side پہ آکر bind کرے گا اس کی جو configuration ہے یا جو structure ہے وہ change ہو گا اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو enzymes ہیں they are not rigid structure instead of rigidity they can change یعنی وہ change ہو سکتے ہیں ان کے اندر conformational یا structural changes آ سکتے ہیں اور جو lock and key model lock and key model جن سے ہے یہ email fischer ایک scientist تھا اس نے represent کیا تھا email in 1890 جبکہ جو induced fit model ہے یہ kosh land kosh land نے present کیا تھا 1959 so it is most recent model اور یہ سبسطہ acceptable بھی ہے so email fischer نے کیا کہا تھا کہ ہر enzyme اس کی خاص کی ہے it means کہ ہر enzyme کے لئے خاص substrate required ہے جبکہ اس نے کہا جی اور دوسرا enzyme structure change نہیں ہو سکتا جبکہ induce fit model میں کیا ہے کہ enzyme structure change ہو سکے گا so یہ دو model ہیں جو جو انزائیم کی ایکٹیویٹ کو explain کیا اور اگر ہم بات کریں کہ سیلز میں انزائیم ہوتے کہا پہ ہیں تو جہاں جہاں کیمیکل ریاکشن ہوگا یعنی all chemical reactions in the human body human body یا کوئی بھی living body ہے need enzymes انہیں چاہیے ہوں گے enzymes say بجے کیا ہے کہ otherwise otherwise life would not be possible life would not be possible کیونکہ اگر enzymes موجود نہیں ہوں گے تو reaction اتنے slow ہو جائیں گے کہ life کی possibility بہت کم رہ جائے گے so in all the chemical reactions جو کے living body میں ہمیں enzymes required ہیں جو کہ اس کے اگر اگر اور single word میں اگر enzymes یہاں آپ اس کو اپر پہلے لے کے جائیں گے اس کے بعد سکے ڈراب آؤٹ کریں گے پھر وہ نیچے آئے گا تب ریکشن پرسید ہوگا یہ جو فرق ہے جو آپ کو انیشل انرڈی سپلائی کرنے پڑے گا یہ اکٹیویشن انرڈی ہوتی ہے جبکہ انزائیم کیا کرتے ہیں اسی اکٹیویشن انرڈی کو ختم کر دیتے ہیں آفٹر انزائیم اس والڈی بھی رول ڈاؤن ایزی لی اس میں ہمیں انیشل انرڈی سپلائی نہیں کرنے پڑے اس کے وجہ سے یہ ریاکشن فاسٹ ہو جاتا ہے اب ہم سارا کو روایت کرتے ہیں اس میں کیا گا پڑا ہم نے سٹارٹ میں ہم نے بات کی وٹر انزائم تو ہم نے کہا جی کہ انزائم پروٹینز ان نیچر اور یہ کس طرح بنتے ہیں زیادہ فوڈز ہیں فوڈ میں سے ہمیں مائنو سیٹس ملیں گے مائنو سیٹس چین کی شکل میں آئیں گے ریبوسوم کے ذریعے سے ریبوسوم کے بعد ان کی کوائلنگ ہوگی ان کے بعد ان کی سپر کوائلنگ ہوگی اور فردر چینز آگے اٹائچ ہوں گے میں پاس گلوپل سٹرکچر آئے گا اور یہ گلوپل سٹرکچر پروٹینز کا انزائمز کہلائیں گے اور انزائم کو رپرزنٹ کرنے کے لئے ہم نے ایز کی سفرکس یوز کی لائک اکسیڈیز ہے مالٹیز ہے یوری ایز ہے اور دوسرا انزائم کو جو مین فنکشن ہے دی ایکٹ لائک کیٹلیز سو اور دی آر بائیو کیٹلیز یعنی وہ جتنے بھی لیونگ ٹھنکس کے اندر ریکشن انزائم کو فاسٹ کرنے کے لئے انزائمز یوز ہوں گے اس کی ایک ایک ایکزامپل کر لیتے ہیں مثلا بس ایک انزائم تھا اس میں ہم نے سبسٹریٹ از امالٹوز یوز کیا اور وہ انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بنے گا اور آگے پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس کے سرکچر پر بات کی تھی کہ اس کی ہر انزائم کا ایکٹیو سائٹ ہوگا ایکٹیو سائٹ جہاں پر آگے سبسٹریٹ بائنڈ ہوگا اور جہاں پر سارا کیٹلائسیز ہوگی اس کے علاوہ کچھ انزائمز کو انزائم یا کو فیکٹر ان کے لئے ریکوائیڈ ہوتا ہے یہ دونوں نان پروٹین پارٹ ہوتے ہیں اور ایکٹیویٹی کے لئے ہمیشہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں کو انزائم کی ہم نے بات کی اگر یہ کوئرنٹلی بائنڈ ہوگا اس سے ریموو نہیں ہو اس کے لئے کو انزائم کہیں گے کو فیکٹر جو کہ اس میں سے ریموو ہو سکے گا اور اگر یہی کو فیکٹر خاص طور پر اگر میٹرز کا کیس ہے تو اسے ہم ایکٹیویٹرز کہیں گے جبکہ جو ایکٹیو اینزائم ہیں وہ اسی کو فیکٹر یا کو انزائم کے علاوہ جو سب پروٹین پارٹ guys ہم ایکٹیو اینزائم کہیں گے جبکہ اس کے اندر جب کو فیکٹر یا نان پروٹین کو انزائم جو ان سے وہ انٹرڈیوز کروائیں گے تو بس ہیلو اینزائم آئے گا پہ آکے بائنڈ کرے گا انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بنے گا اور اس کی کیٹلائسیز ہوگی اور پروڈکٹ ہمیں ریسیو ہوگا اور انزائم دوبارہ انٹیکلی واپس مل جائے گا اور یہ انزائم دوبارہ ریسائکلنگ یعنی دوبارہ یوز ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کی مارڈل کی بات کریں سو دو مارڈل ہیں ایک ایمل فیسچر نے ایٹی نائنٹی میں دیا تھا لاکھ انڈ کی مارڈل جس کے مطابق یہ کہ ہر جس طرح ہر تالے کی ایک چاہ بھی ہوتی اس طرح ہر انزائم کا خاص سبسٹریٹ ہے اور اس میں جو انزائم ہے یہ ریجڈ سٹرکچر نہیں اس کا سٹرکچر چینج نہیں ہو سکتا جبکہ انڈیوز فیٹ مارڈل جو کہ مارڈن کنسپٹ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جو ایکٹیو سائٹ ہے یا پھر جو بھی انزائم کا سٹرکچر ہے it will be change یعنی کیٹالسیز کے دوران یہ چینج ہوگا اگر ہم اس میں ایکزیمپل میں دیکھیں تو ان کی جو مارڈنز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں جو ہی سبسٹریٹ انٹڈیوز ہوا ان کے مارڈنز کلوز ہونا شروع ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جو انزائمز ہیں وہ نارڈ ریجڈ سٹرکچرز ہیں اور یہ کوشلہ نے نائنٹین فیفٹی نائن میں پریزنٹ کیا تھا اگر بیسک ٹرنالوجی ہے کہ like all chemical reactions in human body need enzymes so almost her reactions کے اندر میں enzymes required ہوگا why because اگر enzymes نہیں ہوں گے so reactions اتنے slow ہو جائیں کہ life کی possibility zero ہو جائے گی so اس کے لئے انزائمز کرتے ہیں they just decrease out the activation energy like کہ انزائم اگر ہم اس کی example لیں کہ جسے ہم نے اس بال کو نیچے پھینکنا ہو so اس کے لئے ہم تھوڑا سا پہلے اسے پوش کریں گے اس کے بعد نیچے آئے گا حالانکہ انزائمز جب ہوگا تو اس کی جو initial energy supply تھی وہ اس کو minimise کر دے گا اور result میں ہمیں کم انرجی دینے پڑے گے reaction proceed کرے گا آگے easily so آگے ہم اس کی character sticks اور اس کی inhibitors بغیرہ کے topic اگلے چپٹر پر پڑھیں گے اور thank you بتا سر job بان مکاننا کو د digital Hola صادق کا دitation اس کے ساتے پہلے